السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے انس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل انسٹیک انفو دوستو ہاتھ کی اس ویڈیو میں ہم کیمرا کمپیریزن کرنے والے ہیں انفینکس نوٹ سیون کے سٹرک کیمرا اور جی کیم ہے اس کے درمیان میں کون سا کیمرا اپ بہتر ریزلٹ دیتی ہے کیونکہ جی کیم ہر دفاع ایک بہتر کیمرا اپ کے طور پر مانا جاتا ہے مطلب اس میں سیچوریشن بہتر رہتی ہے اور اور امیز آپ لوگوں کو جی کیم بہتر دے دیتا ہے تو میں نے سوچا ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا انفینکس نوٹ سیون کی کیمرا اپ اس کابل ہے کہ جی کیم کو یوز کیا جائے یا وہ اتنی سٹرنگ ہے کہ جی کیم کو انسٹرل نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے ہمیں انفینکس کی سٹرک کیمرا اپ کو یوز کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے اور مختلف فلائٹنگ کنڈیشن میں مختلف موڈز کے اندر کونسی کیمرا اپ جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے دوستو اس ویڈیو میں ہم اس کمپیریزن کو شروع کرتے ہیں کمپیریزن جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہم دو اپس کے درمیان کریں گے مطلب جی کیم انفینکس نوٹ سیون پر کیسا ریزلٹ دیتا ہے اور جو انفینکس کا اپنا سٹوک کیمرہ اپ ہے وہ کیسا ریزلٹ دیتی ہے تو آورال مطلب دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ بہتر جو ہے وہ کیمرہ ریزلٹ کو پروائیڈ کر دیتا ہے سب سے پہلے ہم آؤٹڈور فوٹوگرفی کو دیکھیں گے آؤٹڈور کے اندر میں نے کچھ شاٹس وغیرہ لیے جس کے اندر ہم چیک کریں گے کہ یہاں پر کیمرہ ریزلٹ وغیرہ کیسے نکل کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نون ہیومن اوبجیکٹس کی تو یہاں پر میں نے آؤٹڈور میں ایک ایمیج لی ہے ایک کپڑے کی جس کے اوپر کافی زیادہ کلرز وغیرہ تھے تو میں نے سوچا کہ اس کی ایمیج لیتے ہیں تاکہ ہم کلرز وغیرہ کو دیکھ سکیں کہ کون سے جو کیمرہ ایپ ہے وہ کتنی بہتر طریقے سے کلرز کو کیپچر کر سکتا ہے لیکن یہاں پر مجھے دونوں میں کچھ خاص اتنا زیادہ فرق نہیں نظر آیا کیونکہ جو کلرز ہیں وہ دونوں کے تقریبا 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 سیم ہی تھے سیچوریشن بھی دونوں کی ایک جیسی تھی تو ریزلٹ جو ہیں وہ مجھے کافی حد تک ایک جیسے لگے کچھ جگہوں پر ریڈ کلرز کو اگر دیکھا جائے تو ریڈ کلر کو جو جی کیم ہے اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا مروند کر دیا ہے لیکن جو سٹرک کیمرہ ہے اس نے اس کو ریڈ ہی رکھا ہے میں یہاں پر یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو جو امیج اس طرح اوپر اور نیچے شو کی گئی ہیں اس میں اوپر والی جو ہے وہ انفینکس سٹرک کیمرہ ہے نیچے والی جی کیم ہے پر میں اوپر لگ بھی دوں گا اور جو لیفٹ رائٹ پر شو کی گئی ہیں لیفٹ والی جو ہے انفینکس سٹرک کیمرہ ہے اور رائٹ والی جی کیم ہے اس کے علاوہ میں اوپر یہ چیز ایڈیٹنگ کے دوران منشن بھی کر دوں گا اس میں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم اس میں اگلی امیج کی تو اگلی امیج جو ہے ہمارے پاس یہ کچھ لیفز وغیرہ کی نکل کے آتی ہے جو میں نے پودوں کی تصویر بنا لی تھی تو یہاں پر بھی ہمیں دونوں میں کچھ خاص ڈیفرنس نظر نہیں آتا کلرز کو اگر دیکھا جائے تو جو جی کیم ہے اس میں تھوڑے سے ڈارک کلر آئے ہیں یہاں پر ہمیں کلر جو ہیں وہ اوریجنل سے لگ رہے ہیں تھوڑے انفینکس نے جو ہے ان کو تھوڑا سا لائٹ کر دی ہے کلرز کو تو یہاں پر جی کیم جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے کر جاتا ہے مطلب جیسے اوریجنل دیکھنے میں تھے اسی طریقے کی یہاں پر تھوڑی سی امیج آئی ہے یہاں پر جو ہے وہ جی کیم تھوڑا سا بہتر جاتا ہوا نظر آئے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ امیج جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ جو امیج ہے وہ بھی کافی زیادہ ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے مطلب کچھ زیادہ خاص ڈیفرنس آتا نہیں ہے جیسا کہ جی کیم کو اگر دیکھا جائے تو سیچوریشن کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ اچھا کام کرتا ہے کہیں لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے سمارٹ فون کابل کے میں نے بھی ایک جگہ پر کمپیریزن کیا تھا تو وہاں پر وہ فون جی کیم جو ہے اس میں کلرز جو ہیں وہ کافی زیادہ اچھے آتے ہیں لیکن یہاں پر مجھے دونوں میں کچھ زیادہ خاص ڈیفرنس نظر نہیں آرہا خاص طور پر اس امیج کے اندر کچھ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے نہیں کہ اس کو پوائنٹ کر سکے کہ یہاں پر جی کیم جو ہے وہ بہتر جا رہا ہے اس کے علاوہ نیکس ٹیمیج جو ہے یہاں پر بھی کچھ اسی طریقے کی چیزیں ہیں ڈیٹیلز وغیرہ بھی سیم ہے یہاں پر کلر سیچوریشن بھی سیم ہے بریٹنس وغیرہ مطلب کنٹراسٹ ریشو سے لے کر سب کچھ چیزیں ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور جی کیم یہاں پر کچھ خاص کرتا ہوا نظر نہیں آتا جس طریقے سے جی کیم ہیٹ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کچھ امیجز دے گا لیکن یہاں پر کچھ خاص ہمیں دونوں میں ڈیفرنس نظر نہیں آیا مطلب انفینکس ہے جو سٹاک کیمرا ہے وہ پروپر طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں جی کیم کا اس کے علاوہ نیکسٹ امیج جو ہے وہ یہاں پر ایک گیمنگ کنٹرولر ہے میرے پاس اس کی میں نے امیج بنائی تو یہاں پر بھی دونوں کے کلرز جو ہیں وہ تھوڑے سے سیم آئی بلکہ سٹاک کیمرا جو ہے اس نے کلرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچرل دیا مطلب جیسے کلر ہے اس کا مرون ٹائپ نہیں ہے وہ لائٹ ریٹس ہے تو جو اوریجنل جو انفینکس کا اپنا سٹاک کیمرا ہے اس نے جو ہے اس کو زیادہ تھوڑے سے بہتر طریقے سے کیپچر کی ہے ورنہ دونوں میں کچھ زیادہ خاص ڈیفرنس ہے نہیں تقریبا تقریبا برابر ہی ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ یار کوئی بھی ڈیفرنس نکالنا ہی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بہتر جو ہے مطلب اریجنل میرے پاس ہے تو میں اس اندازہ لگا سکتا ہوں کہ سٹاک کیمرا ہے اپنے جو اس کو اریجنل طریقے سے کیپچر کی ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ نون ہیومن اوبجیکٹ کی تو تصویریں وغیرہ ہو گئی ہیں ذرا ایک ہیومن کی بھی ہم ایمیج وغیرہ بناتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے حیرت انگیز طور پر یہ چیز دیکھا میں یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوا کہ سٹاک کیمرا اپ جو ہے اس نے کافی زیادہ اچھے طریقے سے یہاں پر تصویر بنائی ہے مطلب آپ اگر سکن کلر دیکھتے ہیں تو سکن ٹون بھی جو ہے وہ انفینکس کا جو سٹاک کیمرا اپ ہے اس میں کافی زیادہ اچھی آئی ہے بجائے اس کے آپ جی کیم کو دیکھیں تو وہاں پر اس کو کافی زیادہ بریٹنس بڑھا دی گئی ہے اس میں سیچورشن کام ہے فیس میں کپڑوں کو اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں سٹاک کیمرا اپ میں سیچور에요شن کپڑوں کی بھی زیادہ بیک والی سات پر اگر پودوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی سیچورشن کافی زیادہ بہتر ہے بلکہ جی کیم کو اگر دیکھا جائے یہاں پر تو جبکہ تو وہ جو ہے بیک والی سائٹ پر لائٹنگ جو ہے اس کو کچھ ہینڈل نہیں کر پا رہا لیکن سٹاک کیمرہ اپنے یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل ہی جو ہے وہ کافی دیتا اچھے طریقے سے پرفارم کی اور یہاں پر جی کیم مطلب اس امیج کے اندر تو کل کر دیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ امیج جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جو ہم نے آؤٹڈور فوٹوگرفی کی ہے اس میں تو جو ہے امیج جو ہے وہ یہی تک تھی اس کے علاوہ آگے ہم امیج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اس کی انڈور فوٹوگرفی کی اب انڈور میں میں نے ایک موبائل فون کی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ساری تصویروں کے اندر کچھ ایسے کلرز وغیرہ کو لیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے وہ کچھ خاص ڈیفرنس جو ہے وہ دونوں کے اندر نظر آئے کلرز وغیرہ کون اچھے طریقے سے کیپچر کر لیتا ہے لیکن انڈور کے اندر بھی کچھ خاص نہیں کر پایا جبکہ ویگ گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جیسے ہی ہمارے یہ نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو یہ کارپیٹ کا جو اصلی کلر ہے وہ اوپر والی امیج جو ہے مطلب کہ انفینکس کا جو سٹاک کیمرہ ہے اس کی امیج جو ہے وہ اس کی اوریجنل والے کلرز کے ساتھ کافی زیادہ میچ کرتی ہے جبکہ جی کیم جو ہے اوریجنل کلرز کو میچ نہیں کر رہا جیسے فون کو دیکھ لیا جائے تو اس میں امیج میں کچھ خاص ڈیفرنس نہیں بلکل اگر آپ کہیں تو پوائنٹ ون ٹو کا ڈیفرنس لے جاتا ہے انفینکس کا سٹاک کیمرہ ورنہ کچھ اتنا زیادہ خاص ڈیفرنس نہیں ہے جو کہ نوٹیسیبل ہو کہ یہاں پر کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ انڈور کے اندر کچھ دو تین چھوٹس اور لیے نون ہیومن اوبجیکٹس ہیں یہاں پر جیسے آپ اس پرس کو دیکھ سکتے ہیں جس کا ریڈ یہ مرون ٹائپ کلر ہے تو یہاں پر بھی دونوں میں کچھ اتنا زیادہ نوٹیسیبل ڈیفرنس نہیں ہے ہم اگلی امیج کو اگر دیکھتے ہیں یہاں پر ایک ڈال ہے تو اس میں بھی کچھ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ہاں اگر دیکھا جائے اس کے جو کپڑوں والی سائیڈ ہے جہاں پر یہ گرین ریڈ وغیرہ کلرز ہیں وہاں پر انفینکس کا کیمرہ ہے اس میں تھوڑی سے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بہتر مل جاتی ہے لیکن جو ہم جی کیم کے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹیلز یہاں پر اتنی اچھی خاص نہیں ہے مطلب انفینکس یہاں پر ایک اور ایج لیتا ہوا اس کے اوپر نظر آتا ہے اور کچھ خاص ہمیں اس کے علاوہ ڈیفرنس نہیں نظر آتا مطلب جی کیم جو تھا وہ تھا ہی مشہوری اس جیسے کہ آپ کو مطلب بہت زیادہ فرق نظر آتا تھا کیمرہ ریزلٹ کے اندر اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر سے ہم نے انڈور کے اندر بھی ہومن اوبجیکٹ کی تصویر لی مطلب ہومن کی تصویر لی تو یہاں پر بھی جو سکن کا کلر ہے وہ اس نے کافی زیادہ اچھے طریقے سے سٹاک کیمرہ اپنے کیپچر کی ہے آپ جو اوپر کپڑوں پر ریڈ اور یلو کلرز ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیچوریشن کافی زیادہ اچھی ہے اوورال مطلب کہ کلرز وغیرہ کافی زیادہ بہتر طریقے سے کیپچر کرنے میں سٹاک کیمرہ اپ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے جبکہ جی کیم جو ہے وہ خاص طور پر اس کام کے لیے جو ہے وہ ہیٹ ہے کہ یہ سیچوریشن وغیرہ سکن ٹونز وغیرہ یہ کافی زیادہ اچھے ریڈ لیتا ہے لیکن اس فون کے اوپر جو ہے وہ جی کیم ابھی تک مجھے یہاں پر کوئی بھی خاص کام کرتا ہوا اگر دیکھا جائے تو دیوار کا جو کلر ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے اس نے کیپچر کیا ہے کافی زیادہ اریجنل کلر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جبکہ نیچے والی سائٹ پر دیکھا جائے تو وہ بیک لائٹ کو ہنڈل کرتے ہوئے اس نے یہاں پر بھی اس کی تھوڑی سی برائٹنیس جو ہے وہ جی کیم نے بڑھا دی ہے جس کی وجہ سے نیچرل لوک نہیں لگ رہی سٹاک کیمرا اپ کو آپ دیکھتے ہیں تو بیک لائٹ کے اگر بات کرلیجے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیک لائٹ والا وہ دونوں میں تقریباً سیم ہی ہے مطلب لیکن جو فور گراؤنڈ ہے جہاں پر بیک لائٹ کو ہنڈل کی ہے تو وہاں پر جو ہے اس نوٹ سیون جو ہے وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہنڈل کر کے جو اوریجنل اوبجیکٹ کی امیج ہے وہ کافی زیادہ اچھی یہاں پر پروائیڈ کی ہے تو یہاں پر کلرز وغیرہ میں کافی اچھے ملتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ امیج میں اگر بیک لائٹ کو دیکھا جائے تو نوٹ سیون نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ تھوڑا بلو اور وائٹ والے جو بادل ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ بھی کچھ نظر آ رہے ہیں مطلب گرین کلر جو واضح ہو رہا ہے لیکن اگر جی کیم کو نیچے والی سائٹ پر دیکھا جائے تو اس نے آسمان کو جو ہے وہ کافی حد تک بلو آؤٹ کر دیا مطلب آسمان وہ بلکل وائٹ کلر کا ہوا ہے تھوڑا سا بلو سا نظر آتا ہے ورنہ ٹوٹل بلو آؤٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیک والی سائٹ پر آسمان ہے لیکن نوٹ سیون نے اس چیز کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہنڈل کیا اور بیک لائٹ ایس ڈی آر میں بھی نوٹ سیون جو ہے وہ ایج لیتا ہوا نظر آئے ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیے اس امیج کی تو یہاں پر جی کیم نے جو ہے وہ تھوڑے سے بہتر کام کی ہے نوٹ سیون کے مقابلے میں اس امیج میں جو ہے وہ بیک لائٹ کو جو جی کیم نے اس نے کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہنڈل کیا ہے نیچے جو پتے وغیرہ ہیں ان کی سیچوریشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر کافی زیادہ واضح ہے اوپر والے درخت کے بھی پتوں میں کلر وغیرہ جو ہے گرین نظر آ رہا ہے جبکہ نوٹ سیون یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے نظر آیا ہے جی کیم کے مقابلے میں یہاں پتوں کا کلر کافی زیادہ کہیں جگہوں پر بلیک کر دی ہے مطلب پر رائٹ سائیڈ پر امیج میں دیکھا جائے تو وہ نوٹ سیون یہاں پر تھوڑا سا پیچھے رہتا ہوا جو ہے سٹرک کیم رہی ہے جبکہ جی کیم نے اس امیج میں کافی زیادہ اچھا پر فارم کیا ہے یہ تو بات ہوگی ساری بیک لائٹ ایس ڈی آر کی اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے بوکے موڈ کی مطلب اگر بات کر لی جائے انفینکس کے سٹرک کیمرا تو یہاں پر ہمیں ڈیول کیمرا کو یوز کرتے ہوئے بوکے موڈ وغیرہ مل جاتا ہے لیکن اگر بات کریں گوگل کیمرا کی مطلب جی کیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سنگل کیمرا کو یوز کرتے ہوئے وہ لینز بلر کا ایفیکٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اب یہ لینز بلر کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے جی کیم وغیرہ یوز کیا ہوگا مطلب وہ سنگل کیمرا کو یوز کرتے ہوئے اے آئی کے ذریعے بیک گراؤنڈ بلر کر رہا ہوتا ہے جبکہ نوٹ سیون جو ہے سٹرک کیمرا ابڈیول کیمرا کو یوز کر کے آپ لوگوں کو سنسر کے ذریعے بیک گراؤنڈ بلر کر کے دے رہی ہوتی ہے اب اس ایمیج میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ درمیان والی پودا ہے جس کی یہ تین شاخیں جا رہی ہیں جبکہ درمیان والی شاخ کو اگر آپ دیکھیں تو نوٹ سیون نے جو ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے مطلب ایجیز جو ہیں وہ دونوں ایمیجز میں اتنے اچھے طریقے سے درمیان والی شاخ کے لیے ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے لیکن جو نوٹ سیون ہے اس نے کچھ بہتر کام کیا جبکہ جی کیم کو اگر دیکھا جائے وہ کافی زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو تھا وہ پیچھے والے پتوں کی طرف تھا تو آگے والے تھوڑے سے بلر ہو گئے ہیں پیچھے والے جو تھے وہ کافی زیادہ اچھے فوکس میں آئے ہیں لیکن اگر بات کر لی ہے جی کیم کی تو اس نے پیچھے والی سائٹ پہ جو بیک گراؤنڈ تھا اس کو تو بلر کر دیا ہے لیکن آدھیے والی سائٹ جو تھی اس میں پتے کو آدھا مطلب بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے حاف کر کے اس کو بلر کر دیا ہے تو یہ جو بلری ایفیکٹ ہے نوٹ جی کیم میں اگر دیکھا جائے تو وہ کافی زیادہ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ فیک بلر لگتا ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے زبردستی کسی چیز کو بلر کی ہے وہ آپ لوگوں کو جیسے ڈی ایس ایل آر کے اندر ہوتا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ نیچرلی بلر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے اس کے اندر نظر نہیں آرہی جی کیم کے ریزلٹس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے زبردستی ایک چیز کو پکڑ کے بلر کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس ایمیج کے اندر دیکھیں کنٹرولر والی میں تو یہاں پر بھی جی کیم کے اندر جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا بلر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے اس کے بٹنز کی مطلب لیفٹ آئیٹ بٹنز جو ہے L1R1L2R2 ان کے اگر بات کر لی جائے تو یہ جی کیم نے جو ہے ان کو بلر کر دیا ہے جبکہ نوٹ سیون کی جو سٹاک کیمرہ ہے پہ اس نے ان کو بلر نہیں کی یہاں پہ ایس ڈیٹیکشن کافی اچھے طریقے سے ہوئی ہے مطلب تار کے اندر والے ایریے کو بھی اس نے بلر کر دیا ہے تو اب جبکہ جی کیم کو دیکھا جائے تو اس نے تار کے اندر والا ایریہ تار بٹن اور سب کچھ بلر کر دیا ساتھ تو یہاں پہ ایس ڈیٹیکشن میں نوٹ سیون نے کافی اچھا کام کی ہے ہاں بلر جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے جو ہے وہ نارمل سائی کی ہے لیکن اگر بات کر لی جائے بلر کی جی کیم کے حالے سے تو وہی بات ہے کہ بلر اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بلر فیک سا لگنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو تھی ہمارے جو ہیں بوکے موڈ کی بیک کیمرہ سے شارٹ کورٹ شارٹس وغیرہ جو ہیں میں نے فرنٹ کیمرہ سے بھی لیا ہے جس کے اندر بوکے موڈ وغیرہ انڈور اور آؤٹڈور شامل ہیں آؤٹڈور میں اگر ایمیجز کی کوالیٹی کی بات کر لی جائے فرنٹ کیمرہ میں تو یہاں پر بھی مجھے انفینکس کا نوٹ سیون اگر سکن ٹون کی بات کریں تو انفینکس کا نوٹ سیون وہ کچھ اوریجنل سکن ٹون لیتا ہوا نظر آیا ہے اس کے علاوہ بیک والی سائٹ پر سیچرویشن کو اگر دیکھا جائے مطلب پودوں کے جو کلرز وغیرہ ہیں وہ دونوں میں کچھ اتنا زیادہ خاص ڈیفرنس نہیں ہے لیکن کچھ ہلکا سا آپ پوائنٹس کا فرق کہہ سکتے ہیں نوٹ سیون تھوڑا سا بہتر ہے مطلب جہاں پر کندے ہیں کندے کے پاس اگر پتوں کو اگر آپ دیکھیں رائٹ سائٹ پر ویڈیو میں تو وہاں پر آپ لوگوں کو نوٹ سیون کی جو سیچوریشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر دیکھنے کو ملے گی وہ بہت زیادہ بہتر ہیں بجائے جی کیم کی ایپ کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے جو سکن کا کلرز وغیرہ ہیں وہ اتنے خاص طریقے سے نہیں لیے کچھ ڈیٹیلز کو بھی اگر دیکھا جائے مطلب زوم کرے بغیر اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں یہ لگ رہے کہ سٹاک کیمرا ایپ میں ڈیٹیلز بھی کچھ بہتر کچھ حد تک ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے علاوہ ہم نیکسٹ ایمیج پر شفٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہے بوکے ایفیکٹ اور بوکے ایفیکٹ میں ایز ڈیٹیکشن کے معاملے میں دونوں جو کیمرہ کے آئی ایپس ہیں وہ کچھ خاص کام نہیں کر سکیں مطلب اگر میرے بالوں والی سائٹ پر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ سیون کی جو سٹاک کیمرہ ایپ ہے اس نے جو ہے وہ کنارے سے سیرے سے تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں وہ بالوں کو بھی بلر کر دی ہے لیکن جی کیم کو اگر دیکھا جائے تو اس نے تو تقریباً میرے آدھے بالوں کو ہی سارا بلر کر دی ہے تو وہاں پر نوٹ سیون تھوڑا سے ایج لیتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایج ڈیٹیکشن تو یہاں ہو گئی یہاں پر اگر بات کر لیجئے سیچوریشن کی تو آپ لوگ خود بھی اندازہ کریں گے کہ نوٹ سیون جو ہے سکن ٹون کو اگر دیکھا جائے تو نوٹ سیون ایک دفعہ پھر سکن ٹون کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کیا ہے کافی زیادہ اچھی سکن ٹون نارمل مطلب نیچرل نظر آ رہی ہے جبکہ جی کیم کو دیکھا جائے تو وہ چہرے کو جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیچوریشن اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے سیچوریشن کی کمی ہے یہاں پر اس کے علاوہ آورال جو باقی ہے مطلب اگر بوکے کی ہے میں بات کروں مطلب لینز بلر جو کہ جی کیم میں ہے وہ ایک دعا پھر سے اتنا زیادہ بلر کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آرٹیفیشل مطلب زبردستی بلر کر دی ہے کسی چیز کو جبکہ نوٹ سیون کی اگر بات کر لی جائے تو بلر کو جو ہے وہ ایک میڈیم سے لیول پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ چیز جو ہے وہ اریجنل بلر دیکھنے میں لگ رہا ہے جبکہ جی کیم میں جو ہے وہ تھوڑی سی فیکنس آ جاتی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ایمیج پہ شیفٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری ہے انڈور ایمیج اس کے اندر جو ہے میں نے انڈور کے اندر رہتے ہوئے انڈور لائٹ کے اندر روم میں اس ایمیج کو کیپچر کیا ہے تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو کچھ زیادہ خاص دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خوش ڈھونڈ کے ڈیفرنس نکال نہیں ہے تو پھر بات آ جاتی ہے سکن ٹون پہ کیونکہ پورے میں نے کمپیریزن میں نوٹ کیا ہے کہ سکن ٹون کو نوٹ سیون کے اوپر جی کیم اتنے اچھے طریقے سے کیپچر نہیں کر سکا لیکن جو بات ہے نوٹ سیون کی اپنی سٹراک کیمرہ ایپ کی انفینیس کا جو سٹراک کیمرہ ہے اس نے سکن ٹون کو ہر معاملے میں بے شک وہ انڈور لائٹنگ ہو بے شک وہ بوکے موڈ ہو یا پورٹریٹ موڈ ہو یا کوئی آؤٹڈور لائٹنگ ہو مطلب ڈی لائٹ کے اندر ہر جگہ پہ جو سکن ٹون ہے اس کو جو اپنی سٹراک کیمرہ ہے اس نے کافی زیادہ اچھے طریقے سے کیپچر کی ہے لیکن جہاں پر بات کرتے ہیں جی کیم کی تو وہ سکن ٹون کو اچھے طریقے سے کیپچر کرنے میں ناکام رہا ہے بیک لائٹ ایس ڈی آر میں ملے جو ملی جولی چیزیں تھی مطلب کہ کچھ جگہوں پہ انفینکس نوٹ سیون اوپر جاتا نظر آیا کچھ جگہوں پہ جی کیم نے بہتر ریزرٹس دیے لیکن اگر بات کر لیے اوورال سیچوریشن کی اور سکن ٹون کے تو نوٹ سیون کی کیمرہ ہے جو ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو مجھے جو جی کیم ہے اس سے کافی زیادہ بہتر لگی اکثر جگہوں پہ ریل می کے اندر ریڈ می کے فینس جو ہیں انفینکس کے بھی فین اس سے پہلے تک تو جی کیم کو اپنے فونز میں یوز کرنا بہت پسند کرتے تھے لیکن اس کیمپیرزن کے بعد جی کیم جو ہے مجھے کافی زیادہ عجیب سے ریزرٹس دیتا ہوا نظر آیا مطلب میرا بھی اندازہ تھا کہ جی کیم جا وہ اس سے بہتر ریزرٹس دے گا لیکن سٹاک کیمرا ایپ سے بھی نیچے ریزرٹ دیتا ہوا جی کیم نظر آیا تو بس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے اور میتل دو پھنے فائنل اوپینگنز کی طرف تو آپ نے میرے سن لیا کہ اگر دیکھا جائے مختلف کنڈیشن میں میں نے ڈسکس کیا کہ کون سی کیمرا بہتر ہے لیکن اگر میں انفینک سٹاک کیمرا ایپ کو پریفر کروں گا کہ جی کیم کے بجائے اس کو ہی یوز کریں وہ آپ لوگوں کو اچھی مختلف کنڈیشن میں کہیں جگہوں پر جی کیم سے بہتر ریزرٹس پروائیڈ کر دیتی ہے تو بس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اندبوکسنگ ریویوز کی کمپیرزنس کی اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو میں بناؤ تو سب سے پہلے مل جائے نوڈیفکیشن آپ کو اگر آپ نے دے دیئے کوئی سیجیشن کوئی فیڈبیک ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ سیکسن میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہ آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات